بہت ہی بے تکا بیان اور بہت ہی ایک بچکانی حرکت اسی حرکت جو مطلب ایک نلائکی کر سکتا ہے کامران اکمل کرکٹر ہونے کے ناتے یا فیر ایک ویسی انسانیت کے طور پر اس کو یہ سمجھ چاہیے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں کسی کے بھی ریلیجن کے بارے میں اب شبت بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مضاقر اڑانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو میں کامران اکمل کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کی تمہیں سکھوں کی ہسٹری پتا ہے سکھوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ کی قوم کو بچانے کے لیے آپ کی ماتعوں کو بہنوں کو سب کو بچانے کے لیے یہ جو آپ بولتے ہو کہ بارہ بجے بارہ بج جائیں گے یہ ہو جائیں گے یہ مجاک کا مضا نہیں ہے یہ مضا ان سے پوچھ pierwsze جو آپ کے پوروج ذہ بارہ بجے سکھ حملہ بولتے تھے ان مغلوں کے اوپر اور وہاں سے آپ کی ماتعوں کو اور بہنوں کو چھوڑا کر لاتے تھے بہت ہی بے تکا بیان اور بہت ہی ایک بچکانی حرکت اور ایسی حرکت جو مطلب ایک نلائکی کر سکتا ہے اس کو میں کیا کہوں کیونکہ ان کے جتنا مو لگو اپنے آپ کو ہی ہم نیچے گرائیں گے یہ تو سمجھدار تو لوگ ہیں نہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں تو کاملن اکمل کرکٹر ہونے کے ناتے یا پھر ایک ویسی انسانیت کے طور پر اس کو یہ سمجھ چاہیے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں کسی کے بھی ریلیجن کے بارے میں اب شبت بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مضاق رڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور پہلے تو میں کامرن اکمل کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تمہیں سکھوں کی ہسٹری پتا ہے سکھ کون ہوتے ہیں اور سکھوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ کی قوم کو بچانے کے لیے آپ کی ماتاؤں کو بہنوں کو سب کو بچانے کے لیے تو یہ جو آپ بولتے ہو کہ بارہ بجے بارہ بجے جائیں گے یہ ہو جائیں گے یہ مجاک کا مدہ نہیں ہے یہ مدہ ان سے پوچھئے ہو جو آپ کے پوروجھ تھے کہ بارہ بجے سکھ حملہ بولتے تھے ان مگلوں کے اوپر اور وہاں سے آپ کی ماتاؤں کو اور بہنوں کو چھڑا کے لاتے تھے تو یہ بکواس کرنی بند کریں اور اپنے آپ سے کام رکھی ہمارے اس میں دخل مندازی مت کریے اور ایسا دوبارہ ٹپنی کرنے کوشش میں مت کریے چلی معافی مانگ لی یہ اچھی بات ہے بڑی جلدی سمجھ آگئی اور سمجھ داری اسی میں ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے بٹ دوبارہ کبھی کسی بھی سکھ یا کسی بھی ریلیجن کو آپ ٹھےس پہ جانے کی کوشش نہ کریو کہ دھرم جو ہے نا سب کے لیے اپنا اپنا دھرم بہت اوپر ہے ہم سب دھرم کا صدکار کرتے ہیں چاہے وہ ہندو دھرم ہو مسلم دھرم ہو یا سکھ دھرم ہو یا عیسائی دھرم ہو سب ہم ایک دوسرے کے دھرم کا اگر صدکار کرنا جانتے ہوں تو پھر یہ سارے مسئلے جو ہے نا یہ بہت ایسے مسئلے ہیں کہ کسی کو بھی بڑکانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو سب دھرموں کا جو ہے وہ سنمان کریے آپ موسیقی